آج ہم بنائیں گے سابودانے کی نمکین جوکہ برت میں کھائی جاتی ہے اور برت بھی آنے والی نوراترے تو آج ہم بنائیں گے سابودانے کی نمکین جوکہ آپ ایک بار اس طرح سے بنا کے کھائیں گے تو آپ بیگر برت کے بھی آپ یہ نمکین کھانا پسند کریں گے اور اتنے سوادش لگتی ہے کہ میں نے بنائی تھی نوراترے کے لیے پر ایک دن میں ہی یہ ختم ہو گئے اتنے سوادش لگے تو اس نمکین میں میں آلو کا بھی use کروں گی تو یہاں پہ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو سبسکراب جیور کس جگہ لائک سیر کمنٹ جیور کس جگہ تو یہاں پہ سابودانے نمکین بنانے کے لیے میں یہاں پہ دو آلو لے رہی ہوں میڈیم سائز کی اور ریڈ والی اب چاہے تو وائٹ سپید والی بھی لے سکتے ہیں پر ریڈ والے سے سواد بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ آلو کو ہم لچھے میں کٹنگ کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی کٹنگ کرنے والی ہے آلو اس سے آپ کر لیجے نہیں ہے تو چاکو سے بھی باریک باریک آپ کٹنگ کر سکتے تو اسے پہلے دھو لیجے اچھے سے چھلکے ہٹا کے اچھے سے کیچن ٹاول سے ہم پوچھ لیں گے سکھا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے موٹے والے لچھے سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے زیادہ نہیں آلو ڈالنا ہے اپنی پسن سے ڈال سکتے ہوئے پر میں یہاں پہ دو میڈیم سائز کے آلو کا ہی use کر رہی اب اس طرح سے سارے لچھے تیار ہو چکے ہیں تو کچھ اس پہ الگ الگ نہیں ہو پاتے تو اس طرح سے میں ہاتھوں سے الگ کر لے رہی اب اسے میں اچھے سے پانی سے دھو کے کیچن ٹاول میں اس طرح سے پوچھ لیجے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کی جتنی بھی پانی ہے جتنی بھی موسچر وہ سک جائے اس طرح سے ہم اسے کر کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ سابودانے کو نمکین بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ لیں گے جو کی سابودانے کے نمکین بنانے کے لیے تیل اچھے گرم ہونے چاہیے تیل اسے گیس پر رکھ دیتے ہیں کوانٹیٹی اپنی حساب سے تھوڑی زیادہ کم رکھ سکتے ہیں نمکین کے لیے یہاں پہ آپ چلیے مسالے بنا لیتے ہیں مسالے بہت ہی سوادش لگتے ہیں یہ والے اور یہاں پہ میں لیتے ہیں مسالے دو چمچ چینی سندھا نمک آدھا چمچ ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ کالی میچ پاورڈر اور یہاں پہ پودینہ سوکھی ہوئی اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ سائٹرک ایسٹڈ کا جو نیمو کے فول ہوتے ہیں وہ والے اگر آپ جو بھی چیزیں برت میں نہیں کھانا چاہتے ہیں تو وہ اسکیپ کر سکتے ہیں اب سارے چیزیں اچھے سے ہم پیس لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں سندھا نمک کا یوز کریں اور برت میں جب بھی آپ بنایا تو سندھا نمک کا یوز کریں اور یہاں پہ نمکین بنانے کے لیے جو بڑے والے سبودانہ مارکٹ میں آتے ہیں جو بہت ایزیلی کسی بھی کیرانے دکان میں آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ ایک کپ کے قریب میں لی تھی پر آدھ ہی میں نے اسے بنایا کیا کہ کاف سے زیادہ آدھا میں ہی ہو گئے تو یہ رائسو گرام سو گرام کے قریب میں نکالی تھی سو گرام بھی میں نے ہی بنائی تھی سو گرام سے بھی کم ہے تو تیل کو ہائی گرم رکھئے گا اور یہاں پہ جب ہم سبودانے کو جتنا اس میں آسکے تیل میں اتنا ڈالیے گا پہلے یہ سبودانے ڈالنے کے بعد کیا ہوگا سبودانے تیل میں ڈپ ہو جائے گے اور اس کے بعد جب یہ گرمی میں آئے گی تو یہ اوپر ہو جائے گی جب اوپر ہو جائے گی تو گیس کی فلیم کو میڈیم کر دے جائے گا تاکہ اچھے سے اندر تک یہ سکھ سکے اگر ہم ہائی فلیم میں اسے اس طرح سے فرائے کریں گے تو کیا ہوگا اندر تک سکھے گی نہیں اس لئے اس کے گیس کی فلیم کو میڈیم کر دے گا پہلے ہائی رکھیں گے ہم گیس کی فلیم کو اس کے سبودانے ڈالیں گے کونٹیٹی اپنے حساب سے تیل جتنا آپ لے رہے ہیں فرائے کرنے کے لئے اس کے حساب سے ہی ڈالیں گے زیادہ ڈالنے سے کیا ہوگا اچھے سے یہ فلیم کی نہیں اور اندر تک سکھے گی نہیں اس لئے تیل کے حساب سے ہی کونٹیٹی ڈالنا ہے آپ کو سبودانے کے اب یہ دیکھیں کتنے چپ فلی فلی سبودانا بن گئی ہے یہ دیکھیں اسے ہم نکال لیں گے کیسو پیپر میں تاکہ جو بھی ایکسٹرا اویل اس کے ہے یہ اچھی طرح سے اندر تک سکھ گئی ہے تو آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے جتنے بھی سبودانا کے آپ کو بنانا ہے اتنا آپ پہلے فرائے کر لیجائے تو یہاں پہ میں اور بھی فرائے کر رہی ہوں یہاں پہ یہ میری میزرمنٹ کپ کے حساب سے جو بھی لے رہی ہوں اسے ہاپ کپ ہی میں یہاں پہ فرائے کرتی ایک کپ نکال لیتی پر اتنے زیادے ہو جاتے ہیں زیادہ کی جیسے کہ ہم نے لیا ایک کپ تو فرائے ہو کے چار کپ بن جاتی ہے یہاں پہ میں جب تیل میں ڈالیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ تھوڑا سا اوئل کو اوئل نکلتی ہے کڑائی سے تھوڑا سا ہاتھوں کو بچاتے ہوئے ہم اسے فرائے کرنا ہے اس طرح سے جھاڑا میں ہم نکال لیں گے جب یہ اچھے سے پھول جائے گے تو اسے نکال لیں گے اور ایکسٹرا اوئل اسی میں کڑائی میں ڈال لیں گے اور پھر ٹی سو پر میں ہم ڈال کے جو بھی ایکسٹرا اوئل ہے اسے ہم ایبزورپ کر لیں گے اسی طرح سے دو تین بیچ میں ہم فرائے کر لیں گے جتنے بھی آپ کو فرائے کرنے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں ہاں پہ تین بیچ میں فرائے کی ہوں ہاپ کپ ہی ہے اور یہاں پہ ہاپ کپ تین کپ کے قریب یہ تیار ہو چکی ہے فرائے ہونے کے بعد جو کہ اس کی کونٹیٹی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے مان کے چلیں تو تین کپ سے بھی زیادہ یہ ہماری ہو چکی ہے اب یہاں پہ نمکن بنانے کے لئے یہاں پہ لے رہے ہوں میں مونگفلی یہاں پہ آدھا کپ کے قریب یہاں پہ مونگفلی کے یوز کی کسی چیز کی بھی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے پسند سے تو یہاں پہ مونگفلی کو میں جھاڑا میں ڈال کے فرائے کرتا کہ مونگفلی بہت ہی جلدی سکھی جاتی ہے اور اس طرح سے فرائے کرنے سے نکالنا ایزی ہو جاتا ہے نہیں تو نکالنے میں کیا ہوتا ہے دیر ہوتی ہے تو مونگفلی زیادہ ڈارک ہو جائے کیونکہ مونگفلی کو پکنے میں زیادہ ٹائپ نہیں لگتی ہے اور یہ نکالنے کے بعد بھی سکتی رہتی ہے تو اس طرح سے سنانا کلانا نہیں تک ہم کر لیں گے اب یہاں پہ لینے کچھ کاجو آپ کی پسند ہے آپ جو ٹرائے پروٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں نہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں اسے بھی میں نے دو ٹکرے میں کٹنگ کر لی توڑ لی ہوں اور اسے بھی فرائے کر لیں اب یہاں پہ گولے جو سوکھی والے ناریے لاتے ہیں اسے بھی پتے پتے لچھے میں کٹنگ کر لی ہوں زیادہ بارک نہیں ہے پر پتے یہ چاکو سے کٹ کے اس طرح سے اسے بھی فرائے کر لیں اس کی قوانٹیٹی بھی آپ نے پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی چی میٹھا کے لیے کسمس لے رہی ہوں اگر آپ کو میٹھا میٹھا چٹ پٹا سواد پسند ہے تو آپ یہاں پہ کسمس کلیٹ جی اور اس طرح سے ہم اسے بھی فرائے کریں یہ بھی بہت ہی جلدی فرائے ہو جاتی بس اسی طرح سے اسے بھی ہم فرائے کر کے نکال لیں اب یہاں پہ جو ہم نے آلو کو سوکھنے کے لیے رکھی تھی اب اسے ہم فرائے کر لیں یہ اچھی طرح سے تب تک موسٹر اس کے سارے سوک گئے ہیں یہاں پہ جب آلو فرائے کریں تو گیس کی فلیم کو ہائی رکھئے گا اس کے جب یہ آلو اچھے سے ہم ڈال لیں گے مکس کر لیں گے پھر گیس کی فلیم کو میڈیم کر لیں گے کیونکہ پہلے جب آلو ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ جب جانے کے بعد زیادہ گرم تیل کی جورت پڑتی ہے اور جب یہ ایک بار گرم ہو جاتی ہے تو پھر ہم میڈیم فلیم میں ہم اسے فرائے کریں گے بہت ہی کرسپی آلو تیار ہوتی ہے اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے کونٹیٹی میں یہاں پہ میں فرائے کیوں ہوں تو تو تین بیچ میں اس طرح سے فرائے کر لیں گے ہم اور سارے آلو کو ہم سیم چیزیں میں ایک کٹائے کسی بھی بڑی برتر میں ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اب یہاں پہ لے رہے ہوں اس میں بہت ہی سوادش لگنے والے جو اس چیز ہوتی ہے وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتہ کی کونٹیٹی جتنا آپ کو سواد پسند ہے اتنا ڈال سکتے ہیں اور کڑی پتہ کا سواد اس نمکین میں بہت ہی سوادش لگنے والے اگر آپ برتر میں کڑی پتہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کیٹ کر سکتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اسے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ اب لے رہی ہوں میں ہری میچ ہری میچ کو بارک بارک کٹنگ کر لیوں ہری میچ تو سبھی لوگ کھاتے ہیں برتر میں لال میچ بہت سیارے لوگ نہیں کھانا چاہتے ہیں اس لئے یہاں پہ لال میچ میں میچ کا یعج نہیں کیوں ہری میچ کو بھی اس طرح سے ہم فرائے کر لیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ نکالنا بہت ہی آسان ہوگا تیل سے تو اس طرح سے ہری میچ کو چاپ کر کے فرائے کر لیں گے اب اسے بھی اس میں ہم ڈال لیں گے اب یہاں پہ جو بھی آپ کو ڈرائی فرز اور جوڑنی ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے اسے ہٹا سکتے ہیں پر یہاں پہ آلو جو میں ڈالو بہت ہی سوادش لگتے ہیں اس میں بہت ہی کرسپی پناتی ہیں اب اس طرح سے میکس کر لیں گے سارے مسالے کا یوز کر لیں اور یہ بہت ہی چٹ پٹا اس طرح سے نمکن بن کے تیار ہوتی ہے جو کہ آپ برت میں تو کھاتے ہی ہیں پر اس طرح سے بنا کے اگر آپ ایک پر کھائیں گے تو بغیر برت کے بھی آپ کو بہت ہی ریشتی لگی جو آپ ہمیں سب بنانا چاہیں گے اس طرح سے کیونکہ اکثر جب ہم کچھ سام کے سمیں کھانے کا من ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کچھ بھی ہلکی پھول کی کھانے کی اچھا ہوتی ہے اور سواسہ ہیلڈی بھی ہو تو اس طرح سے بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اسے انجوئے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ سارے تیار ہو چکی ہے ہماری نمکن مکس ہوکے اب اسے ہم سٹور کر کے ایک مہنے تک رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ بہت ہی آسانے سے انجوئے کر سکتے تھے اسے تھنڈا کر لیجئے پہلے اچھے سے اس کے حد ہم کسی بھی کانچ کی بوتل میں یا پلاسٹی کی بوتل میں جو آپ کے پاس ہے اس میں اس طرح سے رکھ کے اسٹور کر لیجئے اور اسے پورے نوراترے آپ اچھی طرح سے انجوئے کر سکتے ہیں تاکہ بھی نوراترے آنے والی ہے تو ہم نوراترے کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑی سی بھی ویکنس محسوس نہ ہو اور تھوڑا سا چٹ پٹا کھانے کا من کرے تو یہ ہم کہا سکتا ہے اس میں کوئی بھی چیز میں نے بغیر برت والے نہیں ڈالیں ساری چیزیں برت والے ہیں اگر آپ نہیں کھاتے ہیں کسی چیز کو تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی تو سبسکرائج اور کجائے بائی بائیس